اسلام علیکم میں ہوں شیرف گن بزدار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول کی انٹرنیشنل دنیا کی ناظرین اس وقت انٹرنیشنل سطح پر ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک کشیدگی چل رہی ہے اور اس کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جو شدت ہے اس میں آئے روز تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر اسی شدت کے ساتھ یہ کشیدگی برقرار رہی اگر اس میں مزید تیزی آئی تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک ورلڈ وار جو ہے اس کا ایک خطرہ جو ہے وہ پیدا ہونے کا خدشاہ ہے لیکن اگر ہم ایران اور اسرائیل کے تعلقات کی بات کریں تو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کبھی بھی بہتر نہیں رہے اچھے نہیں رہے دونوں مالک ایک دوسرے کو دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ایران کی جانب سے بھی اسرائیل کو دمکیاں دی جاتی رہیں اور اسرائیل کی جانب سے ایران کو تباہ کرنے کی دمکیاں دی جاتی رہیں یہ چیزیں ہوتی رہیں لیکن گزشتہ دنوں جب ایران کے جوہری پروگرام کے بانی سیاسدان محسن فخریزادے کو ایران کے دارل حکومت تہران میں ایک بم حملے میں جس طرح قتل کیا گیا اس پر ایک حملہ ہوا اس کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان جو پشیدگی ہے اس میں ہمیں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ ایران کی جانب سے اسی وقت یہ کہا گیا تھا کہ وہ محسن فخریزادے کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اس کے بعد ایران میں کچھ افراد گرفتار بھی کیے گئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس حملے میں ملوث رہے ہیں ان کی گرفتاری کے بعد ایران کی جانب سے ایک دفعہ پھر بیان آیا تھا کہ ان گرفتاریوں کے بعد یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ محسن فخریزادے کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں اسرائیلی خفیہ جنسی موساد ہے انہوں نے یہ سارا کام کروایا ہے اور اس میں جو اسلحہ استعمال ہوا ہے اس کا جو اشارہ جو ہے وہ نیٹو کی طرف کیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم محسن فخریزادے کے بارے میں بات کریں کہ آخر تھا کون وہ ایران میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک نیورسٹی منصوب ہے وہاں پر ان کے نام سے ایک نیورسٹی ہے وہاں پر وہ فیزکس کے پروفیسر تھے اور اس کو ایران میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ان کو جانا جاتا تھا کہ نہ صرف بانی سینستان ایرانی جہوری پروگرام کے کہا جاتا تھا بلکہ ان کو دفادر آف ایرانی نیوکلئر پروگرام کے نام سے وہاں پر جانا جاتا تھا اور وہ کافی مشہور بھی تھا اور ان کو کافی قدر کی نگاہ سے وہاں پر دیکھا جاتا تھا اور اس سے پہلے چند سال پہلے جو محسن فخریزادے ہیں ان کا ذکر اسرائیل کے وزرعظم نے میڈیا کے سامنے بھی کیا تھا اور ایک پروگرام میں انہوں نے ان کا نام لے کر ان کا ذکر کیا تھا اس کے بعد ایران میں جو ان کے ایٹمی سہستان ہیں ان کے اوپر حملوں میں تیزی آئی جس میں دو تین شہید بھی ہوئے اور اس کے بعد یہ محسن فخریزادے والا جو واقعہ ہے یہ پیش آیا ہے اب اس معاملے کو ہوئے کوئی تیرہ چودہ دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں لیکن اس وقت جو کشیدگی ہے وہ یہ ہے تازہ ترین جو صورتحال ہے ایک تو ایران جو ہے وہ بدلہ لینے کا اعلان بھی کر چکا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت اپنا جو ایٹمی سہستان ہیں ان کی قتل کا ان کی موت کا بدلہ لیں گے اور وہ اس کا بدلہ اسرائیل سے لیں گے اس سے پہلے انہوں نے جو اپنے جہوری تنصیبات ہیں ایران نے وہ اصل جگہ سے ہٹا کر ان کو کسی پہاڑ میں شفٹ کیا ہے اور اب اس وقت جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران کے دارالحکومت تیران کے ایک نامی گرامی چوک پر کچھ بینرز لگایا گیا ہیں ان بینرز پر جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ تھینکیو موساد اور اس کے ساتھ اسرائیلی جو پرچم ہے وہ بھی عویزہ تھا اسی بینر پر جس پر تھینکیو موساد لکھا ہوا تھا اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو وہاں پر جو موساد کے لوگ ہیں ایران کے اندر جو اس وقت گھوش چکے ہیں ایران کے اپنے ہی صفوں میں جو گھوش چکے ہیں ان کی طرف سے یہ بینر لگایا گیا تو اس بینر کو تو اب اتار لیا گیا لیکن ابھی اس بات کا جو تیین کرنا ہے وہ باقی ہے کہ آیا وہ لوگ کون تھے کہ آیا وہ لوگ کون ہیں جو ان کی اپنی صفوں میں شامل ہیں اور وہ وہاں پر غداری کر رہے ہیں ایران نے ان کے خلاف کروائی کرنے کا تو اعلان کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک طرح سے ناکامی بھی ہے کہ ان کا جو دشمن ملک ہے جو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جو بدترین دشمن ایران کا جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ اس وقت اسرائیل ہی جانا جاتا ہے اسرائیل کو ہی سنجا جاتا ہے اگر ان کی دشمن ملک اسی طرح ان کے جو وہاں پر مشہور چوک ہیں وہاں پر اگر اسی طرح اپنے بینر ان کے کارندے لگائے ہیں اسی طرح ان کے جو سینستان ہیں ان پر حملے ہوتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایرانی حکومت یا وہاں پر جو پاس ترانے انقلاب ہیں ان کی کارکردگی پر یا ایرانی جو جنسیاں ہیں ایک سوالیہ نشان ہے اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک کشیدگی کی جو فضا ہے اس میں مزید تیزی آ سکتی ہے اور یہ معاملات جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ معاملات مزید بڑھے جو عالمی دنیا ہے ان کو چاہیے کہ ان تمام معاملات کو خود دیکھیں جو یو اینڈ ہے اس وقت امریکہ ہے جو کہ یورپین کنٹریز ہیں اسلامی مالک ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے رشیہ ہے تو ان تمام والے کو اس میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے یہ نہ ہو کہ یہ جو چیز ہے یہ اس وقت جو کشیدگی چل رہی ہے یہ مزید بڑے اور اس سے ایک نئی عالمی جنگ جو ہے اس کا خطرہ پیدا نہ ہو اس سے پہلے معاملات جو ہے کنٹرول ہو سکیں اسی بات کے ساتھ اپنے مذبان شیر افغن بزار کو دیجئے اجازہ اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ